so hello and welcome you all i am Rohit from Mahachan Traders so آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں Steel Authority of India Limited اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے Gale India Limited کی اور بات کریں گے ایک ایسے سٹاک کی جو یہاں پر سپلیٹ ہونے والا ہے یعنی اگر دیکھیں تو آپ کے پاس اس کمپنی کے دس شیئر ہے تو دس کے بدلے آپ کو سو شیئر مل سکتے ہیں اگر سو شیئر ہے تو سو کے بدلے آپ کو ہجار شیئر مل سکتے ہیں تو اس سٹاک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے وہی بات کریں اگر سیل اور گیل کی تو ان دونوں شیئر میں کل کے دن ایک ہلچل ہمیں دیکھنے کا مل سکتے ہیں تو ویڈیو میں اس ہی ہلچل کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو بینا سکیپ کی آئند تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دینا تو یہاں پر اگر دیکھیں تو کل سٹاک میں گراوٹ آئے گے گراوٹ کے بیچے کا کارن کیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو پتا جلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں سیل کی سیل میں کل کے دن یہاں پر آ سکتی ہے گراوٹ اس کے بیچے کا ریزن میں آگے بتاؤ اس سے پہلے اس کے پرائز کو دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ ریڈنگ سیزن کی اگر میں بات کر لوں تو 96.95 روپیس کے رون تک یہاں پر شیئر میں ہمیں کلوزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ اگر دیکھیں تو سہٹ پیسے تک کی بڑت بھی ہمیں سٹاک میں دیکھنے کو مل جاتی ہے 0.62% کے بیسز پہ اگر آپ دیکھو گے تو اس شیئر میں ہمیں ایک بڑت دیکھنے کو ملی تھی کافیت تک فلکچویشنز دیکھنے کو ملی تھی 97.50 روپیس تک بھی یہ گیا تھا اور یہاں پر 5 دن کی اگر میں بات کر لوں تو کافیت تک گراوٹ بھی نجر آتی ہے بڑت سٹاک میں اگر دیکھیں تو جو پندرہ تاریک سے گراوٹ آئی تھی اس کے بعد اب یہ پوری امید ہے کہ سٹاک میں جو گراوٹ ہے وہ اب بیڑت میں کنورٹ ہو سکتی ہے ایک مہینے میں دس روپے نبی پیسے شیئر بڑا ہے چھ مہینے میں دس روپے تک ہی بڑت ہے یعنی ایک مہینے کے اندر اندر ہی شیئر نے بہترین ریٹرم سمیں دیا ہے لاسٹ ون یئر کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو سولہ ہی روپے تک کی گروہ ہے بٹ لاسٹ ون منت میں سٹاک دس روپے بڑا ہے یعنی اس سٹاک میں آگے بھی ہمیں ایک بڑی بڑت دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس چیچ کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بھئی اگر ہم بات کر لیں تو سٹاک یہاں پر کئی ساری نیوز بھی اس میں آ رہی ہے یہاں پر ہم نے اس نیوز کے بارے میں کلی بات کی تھی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹاٹا سٹیل کے ساتھ انہوں نے ایک سیڈنگ کی ہے سسٹینیبل سپلائی کے لیے یہاں پر اگر دیکھیں تو روڈ ویس کے بیسز پر بھی جو اس کے پروڈکٹ سے ان کی سپلائی یہ کرنے والے اس چیچ کا دھیان رکھنا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ کل گراؤٹ آ سکتی ہے تو گراؤٹ کی پیچھے کا ریزن ہے ڈیویڈن یہاں پر کمپنی کے اور سے اگر دیکھیں تو یہاں پر ڈیویڈن کا ناؤنسمنٹ کیا گیا تھا اور ڈیویڈن کے ناؤنسمنٹ کیا گیا تھا اور اس میں ایکس ڈیٹ انہوں نے فکس کی تھی 20 ستمبر آج ہے 19 تاریک اور کل ہے 20 تاریک یعنی 20 تاریک کے دن یعنی کل کے دن اگر ہم دیکھے ہیں تو شیئر میں یہاں پر ڈیویڈن کی ہے ایکس ڈیٹ یعنی سٹاک میں گراؤٹ آ سکتی ہے آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو کہ جو بھی شیئر ہوتا ہے جو ڈیویڈن دیتا ہے اسی کی ڈیویڈن کی ایکس ڈیٹ کے دن وہ شیئر گرتا ہے اس کے بیچے کا ریزن میں آپ کو ہوتا تھا ہوں اس کے بیچے کا ریزن ہے کہ یہاں پر سٹاک میں آپ نے ڈیویڈن مل رہا ہے یہ سوچ کر بڑی ہیوی کانڈیٹیز میں اس پرٹیکلر شیئر کو خرید لیا اور اس شیئر کو یہاں پر آپ نے صرف بونس ڈیویڈن کے لیے خریدا ہے تو آپ اس کی ایکس ڈیٹ کے دن بیچ دوں گے اگر آپ بیچتے بھی ہو تو وہ بھی آپ کو ڈیویڈن ملتا ہے اگر ایکس ڈیٹ کے دن بیچتے ہو تو یہاں پر وہی eligible ہوتے ہیں جو ایکس ڈیٹ کے پہلے ہی سٹاک کو خریدتے ہیں تو انہیں ہی یہاں پر ڈیویڈن ملتا ہے تو ڈیویڈن کے پرائز کی اگر میں بات کر لو تو یہاں پر پچاس پیسے ہر شیئر پر آپ کو ڈیویڈن کا ملنے آلا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پچاس پیسے ہر شیئر پر آپ کو ملے گا یہاں پر ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پچاس پیسے ہر شیئر پر اب بات کر لیتے ہیں levels کی levels کافی جیدہ important ہے تو ایک چیز میں بتا دیتا کل گراؤٹ آئیں گی بٹی گراؤٹ اگر دیکھیں تو ایک range کے اندر ہو سکتی ہے اسی range کے اندر ہمیں امیت کرنا ہے کہ یہاں پر جو یہ level ہے یہ جو level ہے اسی range کے اندر ایک گراؤٹ رہنی چاہیے stock رہنا چاہیے اس چیز کا آپ کو دھیان رہا ہے گراؤٹ کا اتنی بھی جیادہ ہو جائے بٹی گراؤٹ آئیں گے بٹی گراؤٹ آئیں گے کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں اگر stock نے یہاں سے downside کی اور کی closing دے رہی یہاں پر بن رہا ہے symmetrical type pattern یعنی یہاں سے مل جائیں گا breakdown اور جو یہ particular support level ہے support level یہاں پر اگر break ہوتا ہے تو stock میں جو گراؤٹ ہے continue downside کی اور کیا جائے اس کے around اگر یہ break ہوتا ہے اس range کے around ہی اگر یہ رہتا ہے تو اوپر کی اور ہمیں ایک اچھی بڑت ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ایک اچھی growth ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو بلکل یہاں پر sale میں ہم نے دیکھ لیا 1R کے time frame پر کیا direction میں جانا چاہیے اب 5 minute میں اگر دیکھیں تو 5 minute میں بھی کبھی کچھ چیز ہے تو 5 minute میں تو stock میں بلکل ایک بڑی giraout آئی جو level تھا اوپر کا جو point میں نے بتایا ابھی بتایا sematrical type pattern تو ایک rejection point اسی level سے stock نے rejection لیا تھا اور یہاں پر ایک double top type scene بھی بنایا breakdown آیا اور سیدھا fall ہمیں دیکھنے بھی تو اگر اوپر کی level break ہوتا ہے تو اچھے return ہمیں دیکھنے کو اس میں مل سکتا ہے اس چیز کا بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہے کس stock میں day 1 کی time frame پر کیا چلتا ہے تو day 1 کی time frame پر ہی ہم بتا دیتا ہے کہ یہ جو level ہے جو range ہے کیوں break نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے rejection لے کے کافی بڑا fall ہم نے دیکھا ہے یہاں سے بھی rejection لیا کافی بڑا fall آیا تو یہاں پر breakdown آتا ہے تو continue یہاں پر ہو سکتے اگر اس نے یہاں پر support لیا تو یہاں سے شاندار ہوگے شاندار momentum ہمیں اوپر کی اور دیکھنے کو بھلیں گے 1 week کی بات کر لے تو 1 week میں بھی آپ دیکھو کئی بڑے target آپ expect کر سکتے ہو اس چیز کا دیکھنا ہے کیونکہ بڑے level یہاں پر break ہوتا ہے تو بڑے targets بھی یہاں پر اچھی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھو اس point کو اگر break کر دیتا ہے تو اوپر یہ level دھیان رکھو 112 124 134 144 143 تو back to back in levels کو یہ اچھی کر اگر ہمیں دے سکتا ہے اچھے رہن رکھنا ہے اگر 1 month میں already اچھے return ہے اور آنے ویلے time میں ہمیں امید ہے 300 تک بھی جائے گا بات کر لیتے ہمارے گیل india limited گیل india limited کو یہاں پر bonus کا بات شاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کئی سارے bonus previous years دے چکی ہیں اور یہاں پر ہمیں پوری امید ہے کہ اس سال بونس دے گا کیونکہ یہاں پر record رہا ہے bonus دینے کا یہاں پر روپے 35 پیسے کیا شیئر ہے یہاں پر closing ملی تھی last trading season یہاں پر دیکھیں تو last trading season stock میں 50 پیسے تک گراؤ بھی نجھ رہی 0.40 percent کے basis پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے گراؤ رہی ہے 5 دن کے بات روپے 70 پیسے گراؤ ایک مہینے میں 8 روپے تک بڑھ 6 مہینے میں 13 روپے تک بڑھ اور ایک سال میں 32 دیرے دیرے stock growth یہاں پر بتاتا ہے یہی اگر دیکھیں تو یہاں پر گیل کی اور سے bonus کا announcement کیا جا سکتا ہے اس سال یا پھر اگلے سال کیونکہ company میں دیکھیں تو آپ پوری اس پی اٹھا لو تو یہاں پر سپتمبر مارچ جولائی اور جو اکٹومبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ اس کے لئے کافی جاتا ہے تو یہاں پر جولائی بھی جا چکا ہے یہاں پر ستمبر کئی سارے بونس اس نے پریویس یر دیئے ہیں اکٹومبر مہینے میں کئی سارے اس نے بونس دیئے اس چیج کا آپ دیان رکھنا ہے اور اگر دیکھیں تو یہاں پر consistency آپ دیکھ سکتا اس میں consistency کی اگر میں بات کر لوں تو یہاں پر 2017 2018 continue 3 سال back to back بونس دیئے پھر 2021 میں اگر دیکھیں کوویڈ آگیا 2022 میں اس میں بونس دیا تو ہائیلی چانس ہے 2023 میں ہمیں بونس مل جائے level important ہے تو level کو discuss کریں گے تو sell کی بات کر لئے تو یہاں پر آ جاتے ہے اس کے levels کے اوپر یہاں پر نیسی کے چارٹ تک یہاں سے اوپر سے rejection اس نے لیا تھا اور اب یہ نیچے کی اور آر ہے بس ہمیں امید کرنا ہے کہ جو اوپر کا level ہے یہ level اگر break ہو جاتا ہے تو stock میں ایک سمیتریکل ایک falling wedge type pattern یہاں پر بن سکتا ہے اور یہاں پر support لی لیا تو ایک بڑا jump آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی ایک بات کر لے تو یہ 10 to 1 ka split ہو 25 ستمبر 2030 سے لبائی کرتے ہو تو 10 to 1 ka split کا فائدہ ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس company کا ایک share تو اس